اگر آپ بھی سوزکی مروسائیکل انڈیا کی اس سٹائلش بائک کو دل سے پسند کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں سوزکی کٹانا ایک ایسی بائک ہے جس کا نام سے ہی کئی لوگوں کے دلوں کے تار جن جنانے لگتے ہیں ہو بھی کیوں نا 1981 میں سوزکی نے اپنی اس پہلی بائک کو لانچ کیا تھا اور تب کے سمائے میں یہ بائک بہت زیادہ لوگ پریئے تھی لیکن اس کے بعد اس بائک کا سڑکوں پر آنا بند ہو گیا لیکن اس بائک کے چاہنے والوں کی ابھی بھی کوئی کمی نہیں ہے اور آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو نئی سوزکی کٹانا 2020 کے بارے میں بتانے والے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں لیکن اس کے پہلے یہی کہیں گے کہ پلیز آپ ہمارے چینل انجے ہندی کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجئے تاکہ آپ کوئی بھی ویڈیوز کبھی بھی مس نہ کریں سوزکی موٹر سائیکل انڈیا نے اس آٹو ایکسپورٹ 2020 میں کمپنی نے پھر سے کٹانا کے نام سے ہی اپنی بائک کو پیش کیا ہے بات کریں انجن کی تو نئی کٹانا میں کمپنی نے اپنے K5 انجن کا استعمال کیا ہے جو کی GSX-S1000 کے ساتھ بھی آتا ہے نئی کٹانا میں 1999cc کا 4 سیلنڈر انجن دیا گیا ہے جو کی 150BHP کی maximum power generate کرتا ہے یہ انجن 6-speed gearbox slipper clutch transmission سے less ہے فیچرز کی بات کریں تو نئی کٹانا میں 3-level transaction control اور ABS بھی دیا گیا ہے وہیں اس میں TFT screen والا instrument cluster دیا گیا ہے بتا دیں کہ نئی کٹانا کے سوئنگ عام کو کمپنی نے اپنے GSX-R سے لیا ہے اور اس میں upside down fork کا پریوک کیا گیا ہے حالانکہ بائک کی design 1981 والی کٹانا سے ہی ملتی ہے نئی کٹانا کا total weight 215kg ہے بات کریں launch date کی تو کمپنی نئی کٹانا کو اسی سال کی دوسری چھماہی میں launch کرے گی ایسی خبریں آ رہی ہیں اور قیمت کی اگر بات کی جائے تو فیلال کمپنی نے نئی کٹانا کی قیمت کے بارے میں کوئی official جانکاری نہیں دی ہے لیکن جانکاروں کے مطابق اس کی ایک شورم کی مد بارہ سے 14 لاکھ روپے کے بیچ ہو سکتی ہے تو دوستو آپ کو نئی سوزکی کٹانا کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ویڈیو اچھا لگا ہوتے سے لائک اور شیئر ضرور کیجئے تھانکیو ویڈیو مچ